دوستو روس یوکرین کے بیچ جاری جنگ کے دس دن پورے ہو چکے ہیں اور ہم آپ کو آج اس جنگ سے جڑی پل پل کی اپ ڈیٹ دیں گے کہ کہانی کہاں تک پہنچی ہے روس کتنے پانی میں ہیں یوکرین نے اپنے آپ کو کتنا بچایا اور ان سب کے بیچ وہ کون سا بندر ہے جو روٹی کھانے کے لیے تیار ہے دس دن کی جنگ میں اتنی تباہی مچ جانے کے باوجود یوکرین کے راشپتی زیلنسکی نے اپنے ناغریکوں سے بہت بڑی اپیل کرتے ہوئی کہا ہے کہ روس کے خلاف جنگ جاری رکھیں ہتیار جو اٹھا رکھیں انہیں رکھیں نہیں انہیں سر بلنگ کر کے ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھیں اور جب بھی کوئی روسی دکھے تو اس پر حملہ بول دیں اپنی حفاظت اپنی دفاع کے لیے یوکرین کے شہر مریہ پول سے لوگوں کو باہر نکالنے کی پرکٹریا رکھ گئی ہے یہ اپ ڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں کئی اپ ڈیٹ ہیں دس کیارہ اپ ڈیٹ آپ کو دیتے ہیں اس شہر سے مریہ پول سے باہر جانے کی امید کر رہے ہیں لوگوں کو اب واپس اپنے چھپنے کی ٹھکانوں پر لوٹنا پڑا ہے کیونکہ جو کچھ بھی پیسے جو دیا گیا تھا اس کی مدد روس کی طرف سے پوری کر دی گئی ہے وولنووانخہ شہر سے بھی عام لوگوں کو نکالا نہیں جا سکا ہے یہاں پر بھی آستائی سنگھرش ویرام لاغو ہوا تھا جو فیلال اب ختم ہو گیا ہے یوکرین نے کہا کہ روس نے صرف آدھے گھنٹے سے کم وقت کے لیے ہی حملے روکے تھے اور اتنی کم مدد میں سبھی لوگوں کو نکال پانا نہ کامیاب تھا یا پھر یوں کریے کہ ممکن نہیں تھا اس کارن مریہ پول اور وولنووانخہ سے ناغرکوں کو نکالنے کی کوشش ناکام ہو گئی یہ زیلنسکی کی طرف سے کہا گیا یوکرینی راشپتی بولو دیمیر زیلنسکی نے ویڈیو لنک کے ذریعے امریکی کانگریس کو سمبودیت بھی کیا اور انہوں نے اس دوران کہا کہ روس میں بنے فائٹر پلین کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے پائلٹ یہ چلانا جانتے ہیں یعنی کہ روس میں بنے ہوئے فائٹر پلین یوکرین کو مہیا کرائے جائے کیونکہ یوکرین کے پائلٹ وہ ویمان چلانا جانتے ہیں اور اسی ویمانوں سے روسی ائر فورس کو موتوڑ جواب دیں گے روس نے ادھر کہا ہے کہ پور میں اس کی سینیاں ڈنباز کی طرف سات کلومیٹر اور آگے بڑھ چکی یعنی یوکرینیوں کو اور پیچھے خدیر دیا ہے ادھر کیو کے نزدیک بسے ایک اور شہر ایرپن میں بھی بھاری گولہ باری کی خبریں مل رہی ہیں روسی راشپتی بلاد میر پتن نے چتاونی دی ہے کہ کوئی بھی دیش اگر یوکرین پر نو فلائز زون لاغو کرتا ہے تو اسے یوکرین میں جاری یدھ میں شامل دیش مانا جائے گا یعنی روس کی فوج اس کے خلاف بھی اسپیشل آپریشن لانچ کر دے گی یہ بہت بڑی دھمکی ہے کہ آپ مدد نہیں کریں کھیل کیا چللا ہے وہ آپ کو بتائیں گے ایک اور اپڈیٹ یہ ہے کہ سنیوکت راج شرانارتی ایجنسی نے کہا ہے کہ یوکرین سے بھاگنے والے شرانارتیوں کی سنکھیا جلد ہی پندرہ لاکھ ہو سکتی ہے یہ دنیا کے لیے دوستو بہت بڑا سنکھٹ ہے کہ پندرہ لاکھ لوگ اپنے گھروں سے دور ہو جائیں یہ دوسرے وشید کے بعد سے یوروپ کا سب سے بڑا شرانارتی سنکھٹ ہوگا اگر یہ جاری رہتا ہے تو ادھر یوکرین کی اوپردھان منتری ہیں ان کا کہنا ہے کہ یوکرین میں حالات اب اور زیادہ تیزی سے بگڑ رہے ہیں اور مول بھوس ویدھائیں پوری طریقے سے بجلی پانی سڑک چرمرا چکی ہے اولہ اسٹیفانشیا جو ان کا نام ہے اور پردھان منتری کانوں نے کہا کہ یوکرین میں چرم پنتھی یورنا کی ایک لہر شروع ہو گئی ہے روس کی طرف سے اور انہوں نے کہا کہ یوکرین کی شہروں میں روس نے اسپتالوں اور کنڈر گارٹن تک پر بمباری کی ہے جس سے حالات اور زیادہ خراب ہو گئے ہیں وہ کہتی ہیں کہ روس کے حملوں کا ویروت کرنے کے یوکرین کے درنسنکلپ کے باوجود یہ ید کا انت نہیں ہے آپ سمجھ لیجئے کہ سینیکو کی موت کے علاوہ بھی روس کو ہوئے بھاری نقصان کے باوجود بلادی میر پوتن ابھی تک روک نہیں رہے ہیں بلکہ اور زیادہ اگریسیو ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں اپنے خوجیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک کہ جو مشن تمہیں دیا گیا ہے اس میں تمہیں کامیاب ہونا ہے دوستو یوکرین پر روس کے حملے کے بعد پیدا ہوئے حالات کے بعد اگر کسی دیش کو سب سے بڑی چنوٹی کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے تو وہ ہمارا اپنا پیارا دیش بھارت ہے یہ کہنا ہے ویدیش اور سامرک معاملوں کے جانکاروں کا جن سے میری بات بھی ہوتی جن کو میں پڑھتا بھی رہتا ہوں ریسرچ بھی کرتا رہتا ہوں ان سب ہی کا یہ ماننا ہے کہ موجودہ حالات میں بھارت ایک طرح سے تلوار کی نوک پر چل رہا ہے جہاں اسے روس اور امریکہ سے اپنے رشتوں کے بیچ سامجس سے بنائے رکھنے یعنی بیلنس بنائے رکھنے کی چنوٹی کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے روس اور امریکہ دو دھڑے ہیں اور ان کے بیچے بھارت اب سوچئے کہ بھارت کیا کرے گا ان سے ہاں کرے گا ان سے نہ کرے گا بھارت فلال تو ابھی ڈینائل موڈ میں ہے یا یوں کہیں کہ ایک ایسی رنیتی کے تحت چل رہا ہے جس میں وہ ہاں کر رہا ہے یا نہ کر رہا ہے لیکن امریکہ سمجھ رہا ہے ادھر روس پر کوئی سخت بیان نہ دینے پر امریکہ بھارت کو لگاتار آنکھیں دکھا رہا ہے امریکہ بھارت پر روس کے خلاف اپنی استطی کو اسپشٹ کرنے یعنی کہ کلیر کرو بھائی بھارت کہ تم چاہتے کیا ہو کدھر کو ہو یہ بتاؤ بھائی ہے استطی اسپشٹ کرنے کے لئے لگاتار امریکہ بھارت پر دباؤ بنا رہا ہے گرووار کو کوائٹ کی بیٹھک کے بعد کوئی بہانہ یا ٹال مٹول نہیں چلے گا کوئی بہانہ یا ٹال مٹول نہیں چلے گا ظاہر ہے بائیڈن کا اشارہ بھارت کی طرف ہی تھا کیونکہ کواڈ میں شامل دوسرے دیش جیسے جاپان اور اسٹریلیا کھل کر روس کی آلوشنا کر رہے ہیں کواڈ میں چار دیش ہیں آسٹریلیا جاپان امریکہ اور بھارت اب جب تین ایک طرف کھل کر روس کی آلوشنا کر رہے ہیں تو جو بائیڈن کا یہ بیان کہ کوئی بہانہ یا ٹال مٹول نہیں چلے گا وہ کس کے لیے تھا جب تین دیش اور لیڈی چار میں سے ایک طرف ہیں زاہر سی بات ہے بھارت اور بھارت کی موڈی سرکار پر یہ نشانہ تھا تو آلوچنا لگاتار جاری ہے اس ماملے میں امریکہ کے ساتھ باقی سارے دیش ہیں لیکن بھارت کی اپنی رنیتی ہے وہ یدھکت کبھی سمرتھن نہیں کرتا لیکن ویروت بھی نہیں کر رہا ہے یعنی بھارت کے لیے ماملہ ادھر کواں ادھر کھائی والا ہے یعنی مندروں میں چناوی ڈگڈگی بجا رہی سرکار کو اپنی ویدیش نیتی کو بہت باریکی سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے ورنہ بھارت کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے حالکہ جنتہ کو اندیشہ ہے کہ ساتھ تاریخ کو جیسے ہی آخری چرن کی بوٹنگ ختم ہوگی اتر پردیش میں تو پیٹرول اور ڈیزل کا جو گھاٹا ان کو لگنے والا ہے ان کی جیپ کو وہ بہت زیادہ رولانے والا ہے لیکن جنتہ شاید اسے آگے کے لیے یاد رکھے گی ویسے ہماری دیش کی جنتہ کی آداشت بہت ہلکی ہے لیکن آپ کی آداشت کو تیز کرنے کے لیے یکرین اور رشا کے یدھکی پلپل کی جانکاریاں آپ کو دیں گے اور باقی دیش سے جڑی اور بھی کئی اہم قبروں کی جانکاریاں آپ تک پہنچاتے رہیں گے اپیسوڈ اچھا لگاؤ تو لائک اور شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جائے ہیں